اسلام علیکم دوستو امیر کرتا ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ٹارگٹ کریں گے اس کے جو کیٹیگری والا سیکشن ہے اس کو بنانے کوشی کریں گے اس میں کیٹیگریز اور ریچے جو وائٹ والا سیکشن آ رہا ہے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس سیکشن میں رہتے لیے ہمیں اس کا نام بھی میں رکھنے کوشی کرتا ہوں جو نام ہم نے وہاں رکھی ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو سکے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو اس کے لیے میں کرتا ہوں ہوں میں لکھتا ہوں یہاں پہ ایک ہیش ٹیک لکھ رہا ہوں کیٹیگریز وہی نام لکھ لیتا ہوں جو وہاں تھا تاکہ مسئلہ مسئلہ کو بنے نامیں میں اس کی ورث سیٹنگ کر لیتے ہیں تقریبا ٹو ہنڈرڈ پی کی زلکی لگا رہا ہوں میں اور ہائٹ اس کی میں سیٹنگ کر رہا ہوں اپنے پاس آل موسٹ کر لیتا ہوں فیلال فیفٹی کیونکہ چھوٹا سا بوکس ہے تو میں چھوٹا سا ایک بوکس ٹرو کر لیتا ہوں یہاں پر اور اس کے ڈیفنیٹلی بیگرون کلر بھی ہے تو بیگرون کلر میں گری کرنا چاہوں گا بیگرون کلر گری کیا ہے اور اب اس کو جانے کہ میں نے اپلائی کہاں کرنا ہے میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں جہاں میں یہ مین کونٹینٹ بنایا تھا نا یہ ایک چل میں اس کے اندر چیزیں بننی ہیں تو اس کے اندر والی سائیڈ پر آکے یہ دیکھیں آپ کو اچھے سمجھ جا رہا ہوگا یہ یو ایل کے بعد ڈیو کھل روز ہوا اس کا اس کے بعد جو کونٹینٹ ہمارا ڈیو ہے اس کے اندر اب جو سارا کام ہے ریڈی کرنے والا ہوں اس کے اندر میں کروں گا کیا ڈیوٹیک سٹارٹ ڈیوٹیک کلوز اور اس کے اندر ابھی آئی ڈی لکھتا ہوں میں آئی ڈی آئی ایف نہیں آئی ڈی ایس ایکول ٹو سی اے ٹی ای 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 اس کیٹیگریز وارا نام دیا کنٹرول کر کے دیکھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں ہمارے براوزر کو بیفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گری سا بوکس بن چکا ہے جو آپ اس پکچر میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو گری سا بوکس آ رہا ہے یہ بھلا آ رہا ہے لیکن یہ ذرا راؤنڈ ہے اچھا اس میں خاص چیز دیکھیں گے کہ اوپر سے راؤنڈ ہے اور نیچے سے آکے پھر سی بوکس ہے ٹیک ہے نیچے سے کورنر بنا وہ آ رہا ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا ٹیکنکل سا کھیلنا پڑے گا اس کے ساتھ وہ بھی کھیل لیتے ہیں انشاءاللہ مطلب کھیلنے ساتھ کام کرنا پڑے گا تو بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ کیا کرنا پڑے گا وہ کیا ڈیمانڈیڈ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو ایک تو جو پوزیشن رویشہ کدھر ہوتی ہے پوزیشن میں اس کی اندر ایبسلوٹ لگا لیتے ہیں اور ایبسلوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں جو خاص اس میں چیز کی ضرورت پڑھنی ہے اس طرف آ جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ میں اس کا بورڈر سیٹ کرنا پڑے گا جب بورڈر بورڈر کیسا سیٹ کرنا ہے اس کو کرنا ہے بورڈر مانس ریڈیس اگر یہ کوڑنگ تو الگ ہے پہلے بھی دیکھیں ہم نے یہ اوپر بائے دیکھتے ہیں ہم نے کونٹینٹ پہ بورڈر ریڈیس کیا ہی کیا تھا لیکن اس میں تھوڑا سا الگ کیا کرنا پڑے گا کام اس طرف آتے ہیں بورڈر مانس ریڈیس کرنا ہے لیکن ساتھ آپ کو اس میں پوٹ کرنا پڑے گا کچھ جیسے کہ ٹونٹی پیگزل سپیس ٹونٹی پیگزل سپیس ٹونٹی پیگزل سپیس ڈیرو پیگزل سپیس ڈیرو پیگزل سیمی کولن اس سے ہم نے کیا بولا کہ اوپر بارے دونوں کورنر کو ٹونٹی ٹونٹی پیگزل کرنا نیچے بارے کو ڈیرو ڈیرو کر دینا ہے اچھا جو ہم نے وہاں پاتے کی ہیں تو پریٹیکل دیکھتے ہیں کیسا ممکن ہوا ہے میں تھوڑا زوم کر رہا ہوں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر والے دونوں کورنر ہمارے پاس راؤنڈ ہو گیا نیچے سے نہیں ہوا اور یہ جو سیکشن ہے بلیک والے کے ساتھ ہٹائچ ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے یہ جو ہے تو ہم اسے بلیک والے سے ہٹانے کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو اوپر سے نیچے کر لیتے ہیں تو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو ٹونٹی پیگزل سیمیکولن کنٹرول ایس اور اب چیک کر لیتے ہیں جس کا کیا ریس پہنس آتا ہمارے پاس ریفرش کیا تو یہ جو اوپر سے ادھر آ چکا ہے ڈیفنیلی بلکل ادھر لیفٹ سے بلکل ساتھ جھوڑا ہوا ہے تو میں ادھر سے ہی دورا فاصلہ سیٹ کرنا پڑنا ہے تو اس کے مارجن لیفٹ بھی مارجن مائنس لیفٹ کو بھی ٹونٹی پیگزل کا سیٹنگ کر لیتے ہیں سیمیکولن کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو لے جی اب ہمارے پاس تمہیں کنٹرول زوم کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ ویسا ویو بن چکا ہے جیسا آپ کچھ تصویر کے اندر یہ نظر آ رہا ہے وہاں بس گریہ کلر صورت دارک رکھتے ہیں میں تھوڑا سا لائٹ رکھتے ہیں کیونکہ پہلے بلیک بڑا ڈارک ہے اوپر یہ بھی ڈارک کریں گے تھوڑا مسئلہ دے گا اس لیے میں تھوڑا سا لائٹ کلر کا استعمال کیا گریہ والے کا اس وجہ سے تاکہ آپ کو یہ اور اچھے سے نظر آسکے پرومنٹ ہو سکے کہ ہوا کیا ہے ہمارے پاس کام اور کیا اس کیا رسپونس آ رہا ہے امید ہے کہ یہ والا پوائنٹ آگا یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا یہاں تک سمجھ ہے سوڈیو کو لائک سے ضرور کیجئے گا فرسٹ آم آئے تو چینل پر سبسکرائب کیجئے گا اور جن دوستوں نے مجھے ووٹنگ کر کے اس لی آؤٹ کے لی ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تو اپنے ہونے کا مجھے ثبوت دیجئے گا کہ آپ نے ہی ووٹنگ کی تھی اس کے لیے کیونکہ یہ لائک سکریبر ہم پورا کرنے والے ہیں اس کے بعد نیکس لائک کے لیے ووٹنگ آ رہی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کر دیں گے تو کوئی آپ کی اس مطلع کر رائے ہیں ان ویڈیوز کی مطلع وہ بھی ضرور اپنی کمنٹس میں دے رہے گا تو ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تمام دوستوں میں تصویر اللہ حافظ بائی بائی